ملے تلنگانہ وہ الگ راجے ہے لیکن اس راجے کے راہ اتنی آسان نہیں تھی قریب ساٹھ سال تک کاندولن اور کئی جان قربان ہونے کے بعد دیش کے نقشے پر الگ تلنگانہ درج ہو پایا آئی جانتے تلنگانہ کا پورا اتحاس کریشنا اور گودابنی ندیوں کو اپنے سینے میں سمیٹے تلنگانہ دھرتی کا وہ ٹکڑا جو ساٹھ سال تک اپنے پہچان کے لیے سنگھرش کرتا رہا اپنی اس پہچان کے لیے تلنگانہ نے کئی آندولن کی کئی لڑائیاں لڑی اور کئی لوگوں نے اپنے قربانی دی 1956 میں تب کے پردان منتری جوالال لہروں نے بھاشائی آدھار پر راجیوں کے نرمان کا کام شروع کیا اور ایک عجیب و غریب فیصلے کے تحت آندر سٹیٹ اور ہیدر آباد سٹیٹ کو جوڑ کر ایک نیا راجے بنا جس کا نام دیا گیا آندر پردیش بھلے ہی تب آندر پردیش کا نرمان ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی الگ تلنگانہ کی مانگ بھی اٹھنے لگی تھی تاریخیں بدلنے کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے آندولن کی آگ بھی اور تیز بڑھتی رہی ہیدر آباد یونیورسٹری الگ تلنگانہ کی مانگ کا گھڑ بن چکی تھی آندولن کی کمان سنبھال رہے کئی چھاتروں نے اپنی جان تک دی دی الگ تلنگانہ کی مانگ کے لیے ساٹھ سالوں میں قریب ایک ہزار سے زیادہ لوگ قربان ہو چکے ہیں اس آندولن میں کئی اتار چڑھاوائے کبھی آندولن کی آنچ دھیمی پڑی کبھی آندولن اگر بھی ہوا پھر سال دوہزار ایک میں تلنگانہ آندولن کو نیا جیون دیا تی آر ایس نے جس کا جنڈا بلند کیا کے چندر شیخہ رام نے قریب بارہ سال تک کڑی سنگرش کے بعد تین اکتوبر دوہزار تیرہ میں یوپی اے کی سرکار نے الگ تلنگانہ کو منظوری دے دی اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ تلنگانہ اور سیماندر میں کس طرح بٹوارہ کیا گیا ہیدر آباد دس سال تک تلنگانہ اور سیماندر کی ساجہ رازدانی رہے گی پھر دس سال بعد تلنگانہ کو ہیدر آباد مل جائے گا پہلے آندر پردیش میں تیز جلے آتے تھے لیکن بٹوارے کے بعد تلنگانہ کو دس جلے ملے ہیں جبکہ آندر پردیش کے حصے میں اب صرف تیرہ جلے ہیں تلنگانہ میں جو جلے ہیں وہ ہیں ہیدر آباد, رنگاریڈی میڈھک, نالگونڈا, محبوب نگر وارنگل, کریم نگر نزام آباد, آدیل آباد اور کھمم کئی آندھولونوں کے بعد تلنگانہ کے لوگوں کا سپنا ساکار ہو گیا ہے تلنگانہ دیش کا 29 سواراج بن چکا ہے اور تلنگانہ میں جشن ہے آشیش پانڈے انڈیا ٹی وی ہیدر آباد